وہ تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مزاق بڑھاتے تھے وہ ہمیں تانہ دیتے تھے کہ آپ اس ملک کے عورتوں کو بکھاری بنا رہے ہو ان پہ بھید پہ آپ مجبور کرنے ہو لیکن جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تو پھر پورا دنیا مان چکا ہے یہ کئی پاکستانی صرف نہیں کہہ رہا ہے ورلڈ بینک ایک ادارہ ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ کہہ چکے ہیں آرمی یونیورسٹیز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سٹلیز ہو چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں آرمی یونیورسٹیز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سٹلیز ہو چکے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہترین گھرمت کا مقابلہ کرنے والا پروگرام اگر ہے تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اب دوسرے ممالک دوسرے ممالک جب وہ ایجنٹ ہو یا دوسرے ملک ہو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نکل کر کے اپنے اورٹوں کے مستقبل تبدیل کر رہے ہیں یہ آپ کی کامیابی ہے یہ پاکستان پیپلز پارجی کی کامیابی ہے کہ کبائی علاقہ فاتح سے لے کے میرا گوادر تھک میرا تھٹو تھک میرا جنوبی پنجاب ہو پھٹوہار ہو وہاں کے حریب ترین اڑتوں کو آج تک مالی مدد مل رہی ہے تو شہید موترمہ پین ازید پھٹو کے یہ پروگرام سے مل رہی ہے اور وہ سالے لوگ جو اس پروگرام کا تنقید کرتے تھے جو ہمیں تانہ دیتے تھے کہ ہم ملک کے مستائل کو ضائع کر رہی ہیں میاں صاحب کو بھی حکومت کا موقع ملا خان صاحب کا بھی حکومت کا موقع ملا وہ اسی پروگرام کو جو پہلے ان کا مخالفت کرتے تھے وہ خود اون کرنا شروع کر دیا میاں صاحب کے دور میں وہ بین ازید انکام سپورٹ پروگرام کے کارڈز پہ میاں صاحب کا شکل لگانا شروع کر دیا خان صاحب کے دور میں خان صاحب کے دور میں اور انہیں بین ازید کا نام مٹا کے یہ سوچا کہ اگر ہم شہید بی بی کا نام نکالیں گے تو ہم عوام کے دلوں سے بی بی کو ہٹا سکیں گے یہ ان کی بھول ہے آپ جو بھی نام رکھیں آپ احساس کے نام رکھیں آپ بین ازید انکام سپورٹ پروگرام کا نام رکھیں اس کارڈ پہ بی بی کے تصویر ہو اس کارڈ پہ میاں صاحب کی تصویر ہو اس کارڈ پہ ہاں خان صاحب کبھی آپ تصویر لگا دیں مگر وہ نزلیہ بی بی کا ہے وہ منشور قائد عوام کا ہے اور اب باقی ساتھ مجبور ہو چکے ہیں وہ بھوٹو شہید کا نزلیہ کو مان رہے ہیں وہ بھی بھوٹو شہید کا نزلیہ مان رہے ہیں بھی بھی شہید کا نزلیہ مان رہے ہیں اب یہ جو آج کل احساس احساس کہتے ہیں ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے احساس احساس کہنے والے آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ عوام کتنے تکلیف میں ہیں آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوپ رہے ہیں آپ کی تاریخی غربت اور بیرزگاری کی وجہ سے مشکل میں ہیں اگر اس مشکل میں احساسوں کے تحت پیپلز پولٹی پروگرام کے تحت بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام کی پہت ان کو کچھ مدد مل رہا ہے ان کا کچھ کام ہو رہا ہے تو ہم اس بات پہ بہت ہی خوش رہے ہیں ان لوگوں کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہیں وہ اس ملک کے عوام کے لیے اس قسم کے منصوبے نہیں لے آ سکتے ہیں بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام میں وہ صرف مالی مدد ایک پورشن تھا ایک حصہ تھا جسے عورتوں کو بی آئی اس پی کے پہر مالی مدد مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام پیپلز پارٹی نے دی تھی اس بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام میں وسیل تعلیم بھی تھا وسیل سہت بھی تھا وسیل حق بھی تھا وسیل روزگار بھی تھا تاکہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام کے پہر ہم نہ صرف غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پر جا سکے مگر ان کو روزگار میں بھی مدد کر سکے ان کو تعلیم میں بھی مدد کر سکے ان کو سہت میں بھی مدد کر سکے اب نیا صاحب نے خان صاحب نے انہی پروگرام کو آگے چلایا ہے مگر نکل کرنے کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعلیم جب آگے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم صحیح طریقے سے یہ پروگرام چلائیں گے آج بھی خان صاحب بچارہ کوئی پروگرام کر رہا تھا کہ احساس کے تحت وہ تعلیم کا سکولرشپس دے رہے ہیں کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی احساس ہے ہی نہیں بچٹ بکس میں نام نہیں ہے لیجسلیشن بھی نہیں ہے بینک اکاونٹ بھی پہنے زیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی چلتا ہے آپ نے آج جو تعلیم پہ تعلیم پہ ایونٹ رکھا تھا وہ تو بینک ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا وسیلہ تعلیم ہے آپ نے کچھ نیا شروع نہیں کر دیا ہے آپ نے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی نکل کی ہے یہ تھا آپ کا انقلابی بینک ازیر انکم سپورٹ پروگرام جہاں وفاقی حکومت سے ہم نے یہ بینک ازیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا وہاں صبحی سطح پر اس آر ایس او کا پیپلز پورٹی انیوییشن پروگرام کا منصوبہ چل رہا ہے صبح بھر میں قائم علی شاہ صاحب کے دور میں کچھ زلا سے شروع ہوا یہ صبحی منصوبہ تھا اس کا کامیابی کو دیکھیں ایسے یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے منصوبے آتے ہیں مگر یہ واحد منصوبہ ہے جو باہر والوں نے دیکھا کہ صبحی سن اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یورپین یونین نے بھی ہمارے ساتھ دیا جب یورپین یونین نے ہمارے ساتھ دیا تو سکسس کے نام پہ لڑکانوں کے دیویزنز میں آپ کے ہی ایک پروگرام چلنا شروع ہو گیا پھر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ میرا منشور کا وعدہ ہے کہ یہ جو سلسلہ کچھ زلے میں شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تن ہم پورا سندھ میں یہ پروگرام چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک تن ہم پورا پاکستان میں ایسے پروگرام چلائیں گے تاکہ جیسے میرے جیسے میرے گھوٹکی کے شکارپور کے کشمور کے لڑکانوں کے تھٹا کے عورتیں ترقی کر رہے ہیں اپنے پاؤں پہ کھرے ہو رہے ہیں اپنے کاروبار چلا رہے ہیں اپنے خاندان کو بھی چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو مائے بہنیں ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جو پختور خواہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قبائلی علاقوں میں بستے ہیں جو جنوبی پنجاب کے تحاتوں میں بستے ہیں جو پنجاب کے پوٹوہار میں رہتے ہیں میں ان کو بھی ترقی کرنا دیکھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ ترقی کر رہے ہو میں ان کا مستقبل بھی تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے اپنا مستقبل تبدیل کر لیا ہے یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے جو اب چل پرا ہے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ہے کوئی آپ سے یہ حق نہیں چھیل سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے سوچ رکھتے ہیں جو اسلام کے نام سے اسلام کے نام پہ عورتوں کے حقوق سلب کرنے چاہتے ہیں مگر ہم شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو کے پاکستان ہیں ہم شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو کے چانے والے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیئے ہیں اسلام وہ واہِ مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں جو آج اسلام کے نام پہ عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ خلط ہے اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہوتا تھا عورتوں کو جہدائیت کی طرح ٹریٹ کرتے تھے عورتوں کو کھل اپنا پرمپٹی رکھنا کا حق نہیں تھا عورتوں کا کوئی انہیلٹنس کا حق نہیں تھا آپ عورتوں کو کاروبار کرنا نہیں دیکھتے تھے یہ اسلام ہی تھا یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے عورتوں کو صلاح چلانا ہے یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو پرمپٹی اون کرنے کے حقوق دیا یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو انہیلٹنس کا ہی خوب دیا یہ اسلام ہی تھا جس کے آغاز میں ہمارے سامنے اتنے بڑے اگزامپلز ہیں اسلامیک ہسٹری میں اگزامپلز ہیں جہاں عورت کاروبار بھی کر رہی ہے یہاں تک کہ عورت جنگ بھی لڑ رہی ہے اگر عورت جنگ لڑ سکتی ہے اگر عورت کاروبار کر سکتی ہے تو پھر وہ بینظیر بھٹو کی طرح اس ملک کی بزیر اعظم بھی بن سکتی ہے آپ ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ انقلاعہ پورے پاکستان میں پھیلائیں گے آپ ہمارے ساتھ تھے آپ ان سارے عورتوں کو یقین دلائیں جو آج تک آپ کی طرح ترقی شاید نہیں کر رہے ہیں ان کو یقین دلائیں اپنا ہی اگزامپل دے دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے بلاول بھٹو آپ کا ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے اپنا قسمت تبدیل کیا ہے جیسے آپ اپنے پاہوں پہ کھرے ہیں ہم ہر اس گھر پہ پہنچیں گے ہم ہر اس گاؤں میں پہنچیں گے جہاں میرے مائے بہنے کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں ہم ان کو یہ موقع دلوائیں گے میں چیف منسٹر سندھ صاحب کو نہیں پوری تین کو مبارک باپ بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کہتا ہوں مجھے یاد ہے کہ ہم سردار صاحب نے مجھے یہاں گھرکی کی جلسہ کیلئے شاید دو سال پہلے بلایا تھا تب ہمارا وعدہ تھا کہ ہم بلا سوت کرزے گھرکی کی غریب عورتوں کو دلوائیں گے آج میں آپ کے سامنے ہوں آج میرا یہ ایک وعدہ پورا ہو چکا ہے گھرکی میں یہ منصوبہ اب چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پورا سندھ میں یہ پروگرام چلے گا اور آگے جا کے الیکشن کے بعد ہم پورا پاکستان میں یہ پروگرام چلائیں گے یہ پروگرام یہ پروگرام اب میں پاکستان کیلئے بتانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو تو پتا ہے یہ پروگرام پندرہ جسٹرکس میں چل رہا ہے اس پروگرام سے تیرہ لاکھ خاندان فائدہ اٹھا رہی ہیں کچھ کو بلا سوک کرزیں مل رہے ہیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں کچھ کو لو کاؤسٹ ہاؤزیں گھر دیا گیا ہے یاد ہے آپ کو نا خان صاحب نے وعدہ کیا تھا خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ پرچاس لار گھر بنائے گا آپ مجھے بتائیں آپ پورے سلسلوں پر آئے ہو کیا آپ کے گاؤں میں خان صاحب نے ایک گھر بنایا ہے ایک مکان بنایا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف اور صرف ایسا رہی سو کے تحت باقی تو دوسری ہمارے منسٹوے بھی چل رہے ہیں شہید بھی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی دوسرے ادارے کے تحت لیکن صرف اور صرف صرف اور صرف ایسا رہی سو کے تحت ٹوئنٹی تھری تھاؤزن ٹو ہندرڈ ٹوئنٹی تھری گھر بن چکے ہیں بیس ہزار سے زیادہ گریبوں کے لیے گھر بن چکے ہیں اسی پروگرام کے تحت اسی پروگرام کے تحت سکس ہندرد سکس ہندرد سکس ہندرد ان سیونٹی تھاؤزن ٹو ہندرد ان پیفٹی لوگوں کو سہت کے لیے ہیلٹ انشورنس بھی دیا گیا ہے جو کچھن گارڈننگ کا منصوبہ ہے کچھن گارڈننگ کے نام پہ اٹھارہ ہزار مطلب ایٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرد ان سیونٹی ایٹھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے سندھ فاندیشن کے تھرو دس مولز بنے ہیں آپ ہمارے ساتھے آپ مل کے کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھلائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عورتیں کو معاشی سطح پہ ہمارے ساتھ سماجی سطح پہ سیاسی سطح پہ آپ نے اپنا جگہ بنانا ہے آپ نے اپنا جگہ رکھنا ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے ہیں یہ یہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ آپ اگر غریب آدمی میں انبیس کریں گے یا عورت میں انبیس کریں گے تو آپ پورے معاشی عالمی دنیا اسی طریقے سے پورا پاکستان کی معیشت پورا پاکستان کی سیاست بے چلے گا اور پورا معیشت کو فائدہ اس طریقہ سے ہوتا ہے آپ اگر عرب پتیوں کو اور امیر بنائیں گے تو وہ خود بخود بر امیر ہوت جاتے ہیں اگر آپ کسی ایک عورت کو سب کے ساتھ دیں گے تھوڑا ہی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ خود پہلے اپنا گھر کو پھر اپنا گاؤں کو پھر اپنے پورے ملک کو دیں گے اس جدوجہد میں آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ پہ آپ کو تانکتور بنانا ہے یہ کیسے ہی ہوگا بی بی تو نظیر آزم بن چکی ہے ہم نے آپ کو نیچے سے اوپر لے کر آنا آپ نے پہلے اپنے لوکل ایلیاز میں اینٹری ڈالنا پڑے گا تو یہ دو طریقے ہیں ایک ہمارا جماعت ہے جگہ جگہ عورتوں کے تنظیمیں بن رہے ہیں تو دوسرا ہمارے لوکل باڈی ایلیکشنز آ رہے ہیں میں جانتا ہوں بہت سے لوگ یہ نہیں چاہیں گے مگر ہم جاتے ہیں کہ آپ آگے آئے جہاں آپ سیاست میں اپنا کدار ادار کرے تو لوکل باڈی ایلیکشنز میں پیپلز پارٹی نے اور یہ اور نوجوانوں کیلئے مخصوص یہ سیٹس ڈالے ہیں تو جہاں جہاں آپ پیپلز پارٹی بھی لوکل باڈی اس کے لئے ایپلیکشنز مانگیں گے ہم اپنا پورا ملک میں اور پورا سوبہ میں یہ ایلیکشنز لڑیں گے آپ نے ضرور جو عورتوں کے ریزرف سیٹس ہے وہاں سے آپ شروع کریں وہاں سے آپ اپلائی کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہاں سے سیکھیں گے اب وہاں پہلے اپنا نشلے سیٹس پر اپنا جو اپنا گھوڑ ہے جو اپنا ہی گھر کے جگہ ہے پہلے آپ وہاں سنبھالیں گے پھر آپ اوپر جو ہے اپنا ڈسٹرک لیول پہ آئیں گے پھر آپ ڈسٹرک سے پڑھ کر ڈیویجنل لیول پہ آئیں گے پھر ڈیویجنل سے لے کے آپ سبائی سطح پہ آئیں گے اور وہ دن دور نہیں ہے جہاں نصار خوروں کی جگہ اور مراد علی شاہ کی جگہ سندھ کے عورتوں دیتے ہوں گے اور اس صوبہ کا اور اس جمعہ کا مالکی کر رہے ہوں گے ایک پر پھر میں آپ سب کا شکر بزار ہوں اور ایک آخری درخواست یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہو چاہاں وہ اپنا گاں ہو یا جیسے میرا بہن شکارپورٹ بھی جاری تھی اسلام بات جہاں بھی آپ جارے ہو اپنے ضرور اس نظریہ کا اس احساسو کا منصوبہ کا بتانا ہے اور ہر موم عورت جن کے پاس آج وہ وسائل نہیں ہے جن کے پاس آج وہ موقع نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس سے میرا وعدہ دینا کہ میں موجود ہوں اگر میں جدو جہد کر رہا ہوں تو آپ کے لئے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں کل ہم ان کے پاس پہنچیں گے اور پورے پاکستان میں معاشی انقلاب عورتوں کے ذریعے لے کر آئیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ خاص طور پر جنہوں نے یہاں تقریر کیا تھا میں آپ سب کا نام لے کے شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں زیند پی بی جو گھوٹی سے آپ نے تقریر کی تھی جو نور بانو خیرپور سے مسرد جیکبال سے بینظیر صاحبہ لانکانو سے زکیہ بدین سے ہریانہ سانگر سے افروز کمبر شدادکور سے زہرہ زہرہ آپ کی جو مرسل کی کاربار تھی جس پہ آپ نے چھے لاک روپیہ کمایا ہے ماشاءاللہ شہزادی سکھر سے جو انشاءاللہ سیاست میں آئے گی اور ارشاد کلکشمور سے نسیم خوسو شکارپور سے رانی سانگر سے نسرت نارک خیرپور سے نائلہ لرکانہ سے شریفہ خیرپور اور سکینہ خیرپور سے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ نے آج ہمارا دل جیت چکے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور ملک تبدیل کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں